اب آنگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلی قویری دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اور قویری نکال لیے تو ہمیں ابھی دوسری قویری یہ نکال لیے ہیں کہ ہمیں ایسے بچے بتائیے جن کی فیس چار ہزار سے چھ ہزار کے بیچ میں ہیں ٹھیک ہے یا جن کی رول نمبر جو ہے بیس سے تیس کے بیچ میں ہیں تو پہلے ایک ایک کر کے قویری نکالتے ہیں پہلے ہمیں نکال لیے جن کی فیس کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں select star select star from college ویئر ایڈ فی ویئر ایڈ فی بیٹوین بیٹوین لگے گا یہاں پہ بیٹوین مجھے چاہیے چار ہزار سے اینڈ لگتا ہے دوسرے کے لیے چھ ہزار تک جن کی ہو ٹھیک ہے سیمی کورن لگا دیا تو چھ ہزار سے چھ ہزار والے آگئے ٹھیک ہے اب اگر اس میں میں نوٹ بیٹوین لگاتا ہوں کہ چھ ہزار سے چھ ہزار والے نہیں آئے تو وہ آپ کو اس ٹائپ سے دکھا دے گا تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں بیٹوین اور نوٹ بیٹوین کہ بھئی اتنے پرٹیکلر اس دائرے کے بیچ میں اب اگر یہی کام میں رول لنبر میں بھی کرنے چاہوں اس میں بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پہ جو میں نے یہاں لکھا ہے ایڈ فی تو یہاں میں اس کی لیے لکھ سکتا ہوں رول لنبر اور یہاں پہ جو آپ کا کرٹیریا ہے وہ میں نے یہ ریس کر دیا اور اس کی جگہ یہاں ڈال دیا ہے بھائی 20 سے 30 کے بیچ میں 20 & 30 20 & 30 کے بیچ میں نہیں ہے یہ وہ آپ کے آگئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کچھ چاہیے ان کے بیچ والے تو یہاں سے نوٹ ہٹا دیجئے تو آپ دیکھ بھی پائیں گے کہ ڈیفرنس کیا آ رہا ہے تاکہ آپ کو کلیر ہوئی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے 20 سے 30 والے آ رہے ہیں تو آپ بیٹوین والا ہی اس کا سکتے ہیں اب مجھے نام کے حساب سے چاہیے کہ ایسے بچے جن کے نام ایسے سٹارٹ ہوتے ہوں ان بچوں کی انفرمیشن چاہیے کہ مجھے تو سلیکٹ سٹار اگر سٹار نہیں چاہیے وہی پرٹیکلر کولم چاہیے تو وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ ساری چاہیے سلیکٹ سٹار فروم کولیج کولیج والی ٹیبل سے ٹھیک ہے ویر کمانڈ لگائی ویر آپ کا نیم جہاں پہ نیم جو ہے ان کے حساب سے چاہیے ویر نیم لائک جس میں لائک فریکشن ہم لگاتے ہیں تو لائک میں میں نے لگایا گئی اے سٹارٹنگ میں ہونا چاہیے اور بعد میں کچھ بھی اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کے لئے میں نے پرسنٹیج کا سائن لگا دیا اور پھر آپ کا سیمی کولن ٹھیک ہے تو اے سے جتنی بھی نام سٹارٹنگ سے ہوں گے ان کی نام وہ شو کرا دے گا اب اگر مجھے چاہیے لاسٹ میں جن کے ٹی ہیں یا لاسٹ میں جن کے ایل ہے ٹی ہی ایک کومن ہے تو ٹی میں دیکھ لیتا ہوں تو لاسٹ کے اگر مجھے نکال لے ہیں تو یہاں اے آنگے سے ہٹا کے ٹی پیچھے لگا دینا ہے یعنی آنگے کچھ بھی ہو پیچھے مجھے ٹی چاہیے تو پیچھے ٹی والے دو ٹیک ہے تو اس ٹائپ سے میں پتہ کر سکتا ہوں اور کوششن ہو سکتا ہے اس میں ہے کہ بھئی مجھے وہ بچے بتاؤ جن کے نام چار اکشر کے ہیں ایک دو تین چار چار انڈرسکور لگا دیئے تو بھئی چار اکشر کا ایک ہی نام ہے اب میں نے کہا پانچ اکشر کا دو تو ایک اور انڈرسکور اس میں لگا دیتا ہوں تو یہ پانچ اکشر کے دو نام ہے اس ٹائپ سے آپ اس میں پرٹکولر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ بھی بیچ والی بیوستہ کہ بھئی نام کے بیچ میں کوئی اکشر ہو جیسے میں نے کہا نام کے بیچ میں جن کے ایم ہو اس نام کی انفرمیشن چاہیے جن ناموں کے بیچ میں ایم ہو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی بات کروا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ کیا پرسنٹیج کا سائن آپ کا دونوں سائٹ سے لگایا اور پیچ میں آپ پہ آپ کا ایم لکھ دیا جن جن کے نام کے بیچ میں آپ کا ایم تھا وہ سب نام آپ کے آگئے جو نہیں ہے کہ نام کے ساتھ ہی یہ سب ہم کر سکتے ہیں کسی بھی پرٹکولر اوبجیکت کے ساتھ نہیں رول نمبر کے ساتھ کر سکتے ہیں فیس کے ساتھ کر سکتے ہیں سٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹارٹنگ کے بعد کے بیچ کے اب مجھے کیول یہاں پہ جو ایم آ رہا ہے وہ کسی میں ایم تیسرے نمبر پہ بھی ہے کسی میں دوسرے پہ بھی ہے کسی میں بعد میں بھی ہے تو اب مگر مجھے چاہیے کہ بھئی جس کے نام کا دوسرا اکشر ہی ایم سے سٹارٹ ہوتا ہو وہ بھی ہو جائے گا کیول آپ کو اس نام کا دوسرا اکشر ہی چاہیے تو میں نے وہی کمانڈ لی لی اور یہاں پہ پہلے ایک انڈر سکور شوڑ دیا کہ سیکنڈ نمبر پہ ایم ہونا چاہیے بعد میں کچھ بھی ہو ٹھیک ہے تو دیکھ رہی ہے آپ کا سیکنڈ نمبر پہ ایم والے دکھا دے گا تو ایک پرٹیکولر کوئری جو آپ کے دباغ میں ہو وہ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں ضرور نہیں کہ آپ ایک ہی کوئی لگائیے اس ٹائپ سے آپ لیس دین وزوری انڈر سکور لگا کے یا پرسینٹیج کا سائن لگا کے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یوز کرنے کے علاوہ اگر آپ کو چاہیے کہ بھئی مجھے خالی ویلی کون کون سی میری چھوٹ گئی ہیں وہ اور مجھے پتات کرنی تھی تو اس کے لیے میں کیا کروں گا سیلیکٹ سٹار فرم کالیج کالیج والی ٹیبل سے بتائیے ویر آپ کون سا کولم خالی چھوٹا تھا ڈیٹ او برث میں خالی ہیں تو ڈیٹ او برث is نل جہاں پہ ڈیٹ او برث نل ہو وہ والے دکھا دے تو یہ دو نل ہیں وہ آپ کے وہ شو کر آ دے گا اگر آپ کو چاہیے کہ جہاں ڈیٹ او برث خالی نہیں ہو وہ والے شو کر آنے تو وہ والے شو کر آ دے گا تو آپ جس حساب سے یہاں پہ کہیں گے اس حساب سے وہ نل اور نوٹ نل دونوں شو کر آ دے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پہ دو کمانڈ بھی ایک ساتھ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ انڈ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ڈیٹ او برث نل ہو اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور پوٹیشن بھی لگانی ہے ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو نو ملی پہلے آپ اتنی قوٹیشن لگائیے پھر اس میں اور بھی ہیں بہت ساری قوٹیشن تو تو جیسے آرڈر بھائی اور ایک رہ گیا ہے وہ آپ کا اور بتائے دیتا ہوں آرڈر بھائی لگکے آ جائے تو سیلیکٹ سٹار فرام ٹی ونیم ہے میری کولیج کولیج والی ٹیبل سے آپ کا آرڈر بھائی یہاں پہ آپ کا ویر نگمان نی لگے گا آرڈر بھائی نیم والے سے میرا یہ لکھا ہوا آ جائے تو یہ آپ کا نل پہلے شوگر آئے گا پھر اے سے سٹارٹ ہوگا پھر آپ کا جی پھر آپ کا اس اس ٹیپ سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ہیں وہ ڈسینڈنگ میں آئے یعنی چھوٹے سے بڑے میں آئے تو تو وہاں آپ یہاں پہ ڈی ای ایس سی لکھ سکتے ہیں تو آپ کا یہ آرڈر بھائی ڈسینڈنگ میں آئے گا یعنی اُلٹے سے آئے گا تو پہلے آپ اتنی چیزیں ٹرائی کریے پھر اس کے علاوہ اور بھی کوئی پیری ہو تو آپ وہ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کو پرسنل بھی بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ہمین ایس ڈے